اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ایک بڑا خوبصورت گول ہے کہ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلتے رہنا کامیابی کی زمانت ہے آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلتے رہنا کامیابی کی زمانت ہے اور ساتھ کہ بڑی منزلوں کی مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے قوموں کی زندگی میں انسانوں کی زندگی میں بڑے لوگوں کی زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں مسائب مشکلات آتے رہتے ہیں لیکن وہ مشکلات کی وجہ سے اپنا سفر ترک نہیں کر دیتے یا تکلیفوں کو دیکھ کر وہ منزل کی حصول کی جانب اٹھنے والے قدموں کو روک نہیں لیتے بلکہ جس طرح سے دریاء جو ہوتے ہیں ان کے راستے میں اگر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں تو دریاء اپنے راستے خود بنا لیتے ہیں بلکل اسی طرح سے بہادر لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر منزل کے حصول کی تڑپ موجود ہوتی ہے اور جو محنت کرنے کا فن جانتے ہیں وہ اس بات پر کامل یقین کے ساتھ لگے رہتے ہیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ ٹٹنی ہوتا اور محنت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جو شخص بھی پورے دل کے ساتھ محنت کرتا ہے اللہ اس کو صلح ضرور دیتا ہے اس وقت ملک پاکستان میں جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے کافی سارے مسائل بالخصوص اداروں کی بندش کے حوالے سے ادارے بند ہیں تعلیمی سلسلہ رکا ہو گئے لیکن یہ کوئی ہمیشہ کے لیے توہین نہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات ضرور اپنا کرم فرمائے گی اللہ کی ذات ضرور مہدانی فرمائے گی اور آلات بہت بہتر ہو جائیں گے تو بالکل اسی طرح سے ناظرین و سامعین اوب سکول سسٹم میٹھال کیمپس پلے گروپ ٹو کلاس سری داخلے جاری ہیں اور جو ہی انشاءاللہ یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو اداروں کے اندر چھٹیاں دی گئی ہیں یہ ختم ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے پوراً بعد جن والدین نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور جو ہمارے پاس ایڈمیشن سنی ہیں ان بچوں کی کلاسز شروع ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ ہوب سکول میٹھال کیمپس کی باٹائیدہ اوپننگ سرمنی جو ہے وہ بھی ضرور ہوگی تو تمام تر کرم فرماؤں کو اور جن لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے ان کے نوٹس میں یہی بات دینی تھی کہ الحمدللہ ہم وہ کشتیاں جلا کر بیٹھن گئے ہیں چھیک ہے کسی قسم کی کسی کو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بچوں کا مستقبل اور اس کے لیے جتنی کوششیں ہم سے ہو سکیں آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہم ضرور کریں گے ابھی آج کل بھی ہم نے الحمدللہ آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہوگا ہے چھیک ہے ورس ایپ ڈروپس کے اندر آپ کو ویڈیو لیکچرز مل جاتے ہیں اور یہ ویڈیو لیکچرز آپ اپنے بچوں کو سنوائیں ان کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کریں سٹڈی کے اندر جیسی ادارے کھلتے ہیں پھر انشاءاللہ ٹیچرز اور سکول اور ساری انتظامیاں وہ اپنا جو کام ہے یا اپنا جو فریض ہے اس کو بطری کے حسن ضرور سے انجام دے گی تو آخر پر بس وہی بات کہوں گا کہ منزل دس ہزار میل لمبی کیوں نہ ہو آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے انشاءاللہ آؤپ مٹھال کیمپس کا وہ جو ایک قدم ہے بلکہ وہ ہم اٹھا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی بس تھوڑا سا یہ انتہان ہے اور اس فرم صبر و شکر کے ساتھ اور راضی برعضہ ہیں کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی آپ سب جو مجھے سن رہے ہیں فخر الدین بھائی فخر الدین آمان بھائی اور اس کے علاوہ بھی باقی جو احباب سن رہے ہیں آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ اللہ پاک وطن عزیز پاکستان کی آردم خیر فرمائے اللہ پاک امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اللہ پاک انسانیت کو یہ جو وباہ کرونا وائرسی سے نجات عطا فرمائے پاکستان زندہ بات